ریڈیو کے معروف شخصیت امین سیانی اب نہیں رہے امین سیانی اکنو سال کی عمر میں انتخال کر گئے اس طرح ریڈیو کی ایک معروف آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش بند ہو گئی وہ طویل عرصے سے ریڈیو سلون ودیا بھارتی پر اپنی آواز کا جادو بکھیرے رہے تھے دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا انتخال ہوا ان کے بیٹے راجیل سیانی نے بتایا کہ ان کے والد کو ممبئی کے ایچ این ریلائنس آسپیتال لے جایا گیا لیکن وہ بچ نہیں سکے انہوں نے مزید کہا کہ ان کی آخری رسومات جمعیرات کو انجام دی جائے گی اکید دسمبر 1932 کو ممبئی میں پیدا ہونے والے امین سیانی نسل در نسل گھریالو نام رہا وہ طویل عرصے تک اپنی سرحلی آواز اور دل فریب انداز سے سامائن کو مسرور کرتے رہے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز انگریزی زبان کے بیریکیٹس کے طور پر کیا تھا لیکن ہندوستان کی آزادی کے بعد وہ ہندی میں منتخل ہو گئے امین سیانی نے اپنے ریڈیو پروگرام گیت میلے کے ذریعے بے پناہ مقبولیت حاصل کی جس نے ہندوستان میں ریڈیو سننے کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا گیت مالا ایک قومی رجحان بن گیا تھا جس نے ہندی فلموں کی مقبولی موسوقی کی نمائش کی اور کئی دہیوں تک سامائن کو مسرور کیا سامائن کو بہنوں اور بھائیوں کے طور پر مخاطب کرنے کا ان کا طریقہ ان کی پہچان بن گیا تھا بیورو ریپورٹ اے چین نیوز اے چین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں